بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقت ٹی بی نے آپ کو بتایا تھا کہ مفتی عزیز الرحمن کے کیس میں ڈیریکٹلی عمران خان اور انٹیلیجنس ادارے انوالو تھے اور اس طرح ان کو پکڑا گیا اور عمران خان اصل میں پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو نامرد کرنے والا قانون ہے وہ مفتی عزیز الرحمن پر اپلائی کیا جائے اور اس پوری صورتحار میں وہ ریپورٹس لے رہے ہیں عمران خان کا کہنا یہ تھا کہ جلد جلد یہ معاملہ سامنے ہیں وہ اطراف جم کریں اور ہم اس کو مثال دیں اب صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ مفتی عزیز الرحمن کی جو ویڈیو آنے کے بعد اب آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد علماء مفتی پر آپ کا کیا دین و ایمان اور کیا چیزیں باقی رہتی ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اتنا بڑا امت کے ساتھ دھوکا ہوا ہے کہ ایک تو بڑے بڑے علماء کی مجرمانہ خاموشی دیکھ لی ہے کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ معاملہ خراب ہو لیکن اچھے علماء کی خاموشی یہ ایک غلط پیغام لوگوں کو بتا کے گئی ہے کہ آپ اب کسی پر اعتبار نہ کریں اب آپ یعنی دیکھیں کہ مفتی عزیز الرحمن نے اطراف کر لیا ہے اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کہ میں نے اس بچے کو پاس کروانے کے بہانے بدکاری کی میں نشے میں نہیں تھا چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اس سے انٹالیجہ صداروں نے پولیس نے اگلوا لیا انٹالیجہ صداروں کے پاس سمپل سا دیکھیں وہ پرانے آپ کی وہ چیزیں چلی گئی ہیں کہ آپ کسی کو مارتے ہیں فلانا کرتے ہیں یہ تو ایسیوں میں بیٹھے رہنے والے ان کے اردید ہر وقت پاؤں دبانے والے شاگرد اور یہ وہ سارے یہ سرسر یہ وہ جی مولانا صاحب اور مفتی صاحب اور پتہ نہیں کیا کچھ کہنے والے ان کو تو ارام دے زندگی عادت ہے ان کو ایک تھپڑ پڑے تو ایک کلیر اگل دیتے ہیں اب تو ایسے سے طریقے آگے ہیں کہ سمپل سا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سونے نہیں دیا جاتا سب سے پہلے وہ آپ کو بھوکا رکھتے ہیں شدید بھوکا شدید بھوکا آپ کو بھوک لگتی ہے اور اس کے بعد آپ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اس کے بعد آپ کو کھانا دیا جاتا ہے اور کھانا آپ کو زیادہ دیا جاتا ہے آپ کھانا کھا لیتے ہیں اس کے بعد آتی ہے آپ کو نیدہ پانی پیتے ہیں تب یہ آپ کو سونے نہیں دیتے سونے نہیں دیتے آنکھوں میں لائٹ مارتے ہیں ایک شکس رکھا ہوتا ہے وہ ڈنڈا پکڑ کے سلاکوں پہ ذرا سے آپ سونے لگتے ہیں تو وہ ڈنڈا مارتا ہے جسے آپ کے نید کھل جاتی ہے اور بار بار آپ کو آوازیں دیتا ہے اس طرح کی صورتحال آتی ہے اس کے بعد آپ ہاتھ پاؤں جھوڑنے کو تیار ہوتے ہیں ایون کے آنکھوں میں لائٹ مارتے ہیں بس ان کو سونے نہیں دینا ہوتا اسے ایزیلی آپ جنم اپنا قبول کر لیتے ہیں اب مفتی عزیز و رحمان نے جو انکشافات کیا رونگ ٹکڑے کر دینے والے ہیں اور حقیقتی بھی آپ کو بتائے گا کہ اصل میں اداروں اور پولیس کے پاس چیزیں کیا تھیں جس کو وہ لیگ کرنے کا کہہ رہے تھے انہوں نے مفتی عزیز و رحمان کو بتایا دکھا اور اس کے ساتھ سب باچے تھی اس کے بعد انہوں نے اگل دیا اسے کہا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو میں نے پریس کانفرنس کی جس میں میں نے قرآن مجید پر حلف اٹھایا وہ میں نے جھوٹا قرآن اٹھایا مجھے ڈر یہ تھا میں پوری طرح پریشان تھا کہ کئی مجھے مدرسے سے نہ نکال دیا جائے اگر میں کسی بھی وجہ سے آ کر جھوٹا قرآن نہ اٹھاتا تو لوگوں کو مجھ پر اتبار نہ ہوتا لہٰذا میں نے قرآن مجید اٹھایا جھوٹا اور جو کچھ بھی آیا اسے پڑی وہ سب ایک دھوکہ فراڈ تھا میں نے زیادتی کی ہے اور میں نے اس کے ساتھ معاملات اپنے تیہ رکھنے کے لیے جو لڑکے نے کہا وہ بالکل سچ ہے معاملہ یہاں نہیں ختم ہوتا اصل میں بہت ساری اور ویڈیوز different لڑکوں اور بہت سارے اور گواہ اس وقت اداروں کے پاس موجود ہیں جو مفتی عزیز الرحمان کے خلاف استعمال ہونے والے تھے اصل میں مفتی عزیز الرحمان یہ چاہ رہا ہے اس وقت ایک تو اس نے دھمکی دی ہے بہت سارے علماء کو اور یہ وہ کہ اگر میں مجھے سزا ہوتی ہے تو میں آپ لوگوں کو بھی بے نکاب کروں گا میں شریفوں کے کپڑے اتار دوں گا یہاں تک تو آپ دیکھ لیں ان کے خلاف کوئی بھی نہیں آئے لیکن کچھ ایسی آئے ہیں جو دفاع ان کا کر رہے ہیں آپ اندازہ کیجئے کئی علماء کی ویڈیو آئی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ جیئے ان کو نشاور فلانا یہ وہ انہوں نے ممبروں پر کھڑے ہو کر کہا اب کیا وہ کریں گے جب مفتی عزیز الرحمان نے کہا اب آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کیا سورت حال ہو رہی ہے دو طرح کے بیانات ہوتا ہے ایک بیان یہ ہوتا ہے کہ آپ دیتے ہیں پولس کو اور ایک بہتا ہے جو آپ نے مجسٹریٹ کے سامنے دینا ہوتا ہے جہاں پر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی دباؤ میں بیان تو نہیں دیا یا کچھ دیا اب یہاں پر جو انہی کے گروپ کے اندر کے جو لوگ ہیں علماء سو کے وہ چاہ رہے ہیں کہ ایسا وکیل حیرکیہ جائے جو اس وقت پولس کا مقدمہ کمزور کرے کیونکہ باکستان کے لاک اندر ایسے لوپ ہول جائیں یہ بچ جاتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ مجسٹریٹ کے سامنے جائیں تو آپ وہاں پر اطرافیں جرم نہ کرے کہیں مجھے زبردستی بیان دلوایا اور یوں کیس اور لٹکتا رہے ہیں معاملات خراب ہو دوسری چیز سب سے بڑی جو ہے اس وقت یہ ہے کہ پولس کے پاس اب سیسیس ٹیوی فوٹیجز اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہے وہ ان کے پاس ہوتی ہیں وہ آپ اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں اب ایسی کوئی صورتحال نہیں رہے گی آپ اس کا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اصل میں ان کے خلاف بہت سارے اور لڑکوں کے کیسز تھے ان کو دکھا کر کئی اور ویڈیوز بھی تھی کہ آپ نے تو ڈراما جھوٹ بولا کہ مجھے نشاہ اور چائے پلائی یہ جو آٹھ دس اور ویڈیوز ہیں آپ کی یا اس کے علاوہ فلانے لڑکے نے کہا یہ سب دفعہ آپ کو نشاہ کیا گا اس پر آپ کا بڑا سکینڈل نکلے گا اور ان میں ان کے اپنے رشتہ دار بھی بہت سارے معاملات کے اندر ان کے خلاف ہے سو بہت ساری جگہوں سے ان کے خلاف کاروائی کا مطالبہ ہو رہا ہے اور ایون کے اچھے علماء انہوں نے پولیس پر پریشر ڈالا ہے عمران خان کی حکومت اور ان کے وزراء سے رابطے میں اور کہا ہے کہ ہم بیان نہیں دے سکتے کسی وجہ سے لیکن آپ ان کو سزا دیں وہ بیک اینڈ پر سپورٹ کریں عمران خان کا باگے کیا پلان ہے دیکھیں حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ تمام اداریس کے اندر سیسی ٹی وی کیمرے انسٹال کیا جائے اور ایک میکنیزم لے کر آیا جائے کہ بچے جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کو رات کا کوئی بندباس یعنی جو خاص طور پر یاد دیکھئے کہ بچے وہاں رہتے ہیں سوتے ہیں ان کا کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ ان کی نگرانی حکومت کے تحت ہو ان کا رات کو سونا کوئی ہوسٹل ٹائم مدارس میں ہو اس کی نگرانی حکومتی نمائندوں کے اندر ہو اس وقت یہ ڈسکشن ہو رہی ہے جس کے تحت سی سی ٹی وی کیمرے کیونکہ ایک چیز آپ ذہن میں رکھئے گا جس نے بدکاری کرنی ہے اس میں بچے کو لے جا کر اپنے حجرے میں بھی کر دینی ہے مسجد کے اوپر جو ان کو گھر دیا ہوتا ہے اس میں بھی کر دینی ہے باقی رہ گی بات تو ایک چیز آپ ذہن میں رکھئے گا یہ لوگ جھوٹے قرآن خانہ کعبہ کی قسمے روزہ رسول پر جا کر جھوٹ بولنا یہ ان کے لئے کوئی بڑی بات نہیں وہ مفتی ہو کر اس نے جھوٹا قرآن اٹھا لی ہے تو باقی کیا صورتحال ہے تو اس پورے کھیل کے اندر آپ کو میکنیزم لانا پڑے گا یہ خالی یاد رکھئے گا یہ مدارس کی بات نہیں ہے یہ بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے تو آپ کو پروٹیکشن دینی ہے ایک قانون کے تحت عمران خان اصل میں زور دے رہے ہیں کہ جو بہن ایک قانون بنوائے وہ کسی نہ کسی طرح ہم اس کو امپلیمنٹ کر دیں دیکھیں فضل الرحمان کا کوئی بیان نہیں ہے بڑے بڑے عالموں کا بیان نہیں آیا وہ نہیں اپنے مدرسوں کا دعو پر لگانا چاہتے ان کے بہت سارے لوگ انوالف ہیں یہ کہانی بڑی آگے تک جانی ہے کیونکہ مفتی عزیز الرحمان کے پاس بہت سارے لوگوں کے راز ہیں وفاق المدارس اور بہت سارے لوگ کے راز ہیں کہ فلانا بنوالف تھا فلانا بھی انہوں نے دھمکی دی ہے کہ میں کپڑے اتروا دوں گا اب ایک شخص نے جھوٹا قرآن اٹھا لیا ہے تو آپ سوچ رہے ہیں وہ کیا کر سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس کے فتوے کام پر گئے لیکن یہاں پر معاملہ تھی ہے کہ ان کو بچانے کے لئے بڑے اہم لوگ ہیں اب کہانی گھڑی جا رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے جگہ پر جو چھپ رہے تھے ان کے شاگرد تھے سو سوچئے ان کے شاگردوں میں ایسے بھی ہیں جو وکلا بھی ہیں جو بڑے اہدو تک بھی پہنچے ہیں اصل میں بہت سارے لوگ جو ہے ایک چیز آپ ذہن میں رکھے گا بہت سارے حالات کے اندر انویسٹیگیشن کی جاتی ہے کئی چیزیں سامنے آتی ہیں بہت سارے مولوی اور بہت ساری چیزیں پکڑی گئیں تو ان سے پوچھا گا کہ بھی آپ نے بتفیلی کیوں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے جیسے سیکھا ہمارے ساتھ جیسے ہم مانگے سے وہی کرتے ہیں تو اس پورے کھیل میں عمران خانب چاہ رہے ہیں کہ سیسی ٹیوی کیامرے میکنیزم ہوسٹل میں ان کو کچھ رکھا دیں مساجد میں ان کو رات رہنے نہ دی جائے اور اگر مساجد ہے تو خاص طرح کی ایک جو سونے والی جو جگہ ہے وہاں حکومتی تحمیل میں ہو کچھ اس طرح کی ڈسکشن اس وقت چل رہی ہے جس پر آپ کو ایک لائے حمل تیہ کر کے دیا جائے گا اور حکومت لیول کے جو نمائندے ہیں وہ اس کو منیٹر کریں گے یہ کیس بڑی جلدی ریزولف ہو گیا لیکن یہ قرآن یہاں پر نہیں ختم ہوتا ہے یہ بہت بڑے بڑے شرفہ بڑے بڑی داڑی ہیں بڑے لوگ اس میں شامل ہیں اور یاد رکھیں کہ آپ جتنا گن ساف کریں گے اچھے علماء آپ کے ساتھ آئیں گے آپ اور آپ کے بچوں کی اچھی تربیت ہوگی نہ کہ آپ اپنے بچوں کو ان کی خوراک بننے قل دیتے اب ایک شخص نے جھوٹا قرآن اٹھا لیا ہے تو باقی آپ سوشل کیا رہ جاتا باقی حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں